بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اس روایت میں مسئلہ یہ ہے کہ میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا کیسا ہے انتقال کہیں ہوا اور اس کے لاش کو کہیں اور دوسری جگہ لے جا کر کے دفن کیا جائے ایک شہر سے دوسرے شہر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں ایک علاقہ سے دوسرے علاقے میں تو ایسا کرنا کہاں تک جائے سے نا جائے سے حضرت جابیر کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب غزو اہد ہوا لما کان یوم اہد اہد کا دن ہوا تھا یعنی اہد کے پاس جو غزوہ ہوا لڑائی ہوئی تھی اس موقع پر ایک واقعہ ہوا حضرت جابیر کہتے ہیں کہ جب غزو اہد ہوا تو میری پھوپی جاد امتی میری پھوپی بے ابھی میرے والد کو لے کر آئی میری والد جو پھوپی کے بھائی ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے بھائی میرے والد کو لے کر آئی یعنی میرے والد وفات پا گئے تھے اس میں شہید ہو گئے تھے تو ان کی لاش لے کر کے میری پھوپی آئی تاکہ انہیں ہمارے اپنے قبرستان میں دفن کریں فجنادہ منادی رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک نیدہ کرنے والے نیدہ کی اعلان کیا آواز لگایا کہ رد القتل الا مزاجی کہ مقتلین اور شہدہ کو ان کے پتھرنی کی جگہ مزاجی ان کے شہید ہونی کی جگہ کی طرف نہ اٹھاؤ احمدر ترمیزی یا ربو دعو نسعی دارمی وغیرہ نے یہ روایت بیان کی البتہ اس روایت کے جو الفاظ ہے جو یہاں نقل کیے جا رہے ہیں وہ ترمیزی کے رد القتل قتل قتل کی جمع مقتلین یعنی شہدہ کو لاؤٹھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ احد کے جو شہدہ ہے اسے وہیں واپس لایا جائے جہاں وہ شہید ہوئے تاریخ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ غزب احد میں ستر صحابہ شہید ہوئے تھے اور بڑی افراد تفریق عالم تھا مشکلات تھی کوئی اپنی رشتدار کو بھی نہیں پہچان پا رہا تھا کہ بدبخل کافروں نے ان مومنوں اور صحابہ کی شکلوں کو بھی بگاڑ دیا تھا مس کر دیا تھا اب بہت غور خوض کے بعد جو کوئی اپنے رشتدار کو پہچان لیتا اسے فرن اٹھا کر اور مدینہ لے جانا چاہتا کہ وہاں کے قبرستان میں اسے دفن کریں ایسا لوگوں نے کرنا شروع کیا اور کچھ شہدہ کے جنازے اس طرح لوگ اٹھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا آپ نے ان شہدہ کو یہاں سے لے جانے سے منع فرما دیا اور کہا کہ جو لے جا رہے ہیں وہ واپس لوٹانے کا حکم دیا کہ انہیں یہی دفن کیا جائے گا اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ میجید کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا کیسا ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایک جگہ ایک شہر سے دوسری جگہ دوسری شہر میجید کو منتقل کرنے صحاب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا لہذا آپ کے اس ممانیت کے پیش نظر عموماً مسئلہ نکلتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک شہر سے دوسری شہر ایک گاؤ سے دوسرے گاؤ میجید کو منتقل کرنا ممنوع کسی کو منتقل نہیں کرنا چاہیے جس کا جہاں انتقال ہوا ہے اسے وہی دفن کرنا چاہیے چنانچہ آگے حضرت عائشہ کی ایک روایت آ رہی ہے کہ اس میں ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر وہ انتقال کی لوگوں نے مکہ کے مضافات سے یعنی آتراف میں دوسرے علاقے میں وہ انتقال ہوئے وہاں سے انہیں مکہ منتقل کرنا چاہاہے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر میں وہاں موجود ہوتی تو میں انہیں منع کر دیتی منتقل نہ ہونے دیتی فقہ کی دوسری مشہور معتبر کتاب میں ہے کہ میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کرنے کے سلسلے میں یہ جو حدیث ہے جو ابھی ذکر کی گئی بہت ٹھوس دلیل ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ایک بڑے فقہ عالم اللہ میں یہیہ فرما دے ہیں کہ اگر واقعی کوئی شریح حضر ہو معقول مجبوری ہو یا ولی ہو جو دور ہو اور اس کی خواہش ہو کہ یہاں لائے جائے تو ایسی صورت میں میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی مجبوری نہ ہو معقول شریح حضر نہ ہو واقعتاً اور میت کا ولی بھی دور نہ ہو تو بلا اس سبب بلا اس وجہ کہ میت کو منتقل کرنا جائز نہیں ہے ابن حمام کی راہی ہے کہ دو میل کے فاصلے پر میت ہے تو اتنے فاصلے میں منتقل کرنا یہ جائز لیکن اس سے اگر زیادہ دوری پر ہے تو پھر منتقل نہیں کرنا چاہے زیادہ فاصلے پر کسی کا انتقال ہوا وہاں سے اسے اپنے گاؤں وغیرہ لایا جائے تو اس سے منع کیا گیا ہے یہاں تک کہ مسئلہ یہ ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد میت کو نکالنا قبر کھو دنا یہ بھی جائز نہیں ہے ہاں اگر کوئی شدید شریع مجبوری ہو مثلا وہاں سلاب آ گیا پانی کے اندر قبر چلی گئی لاش کے انتہائی خراب ہونے کا خدشہ ہو گیا یا اور کوئی وجہ ہو گئی جو شریع عذر میں شامل ہو معقول مجبوری میں شامل ہو تو پھر وہاں قبر کھو دنا اور میت کو وہاں سے نکال کر دوسری دفن کرنا جائز ہے فقی جو مشہور کتابی ہدایہ وہاں مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال کسی شہر میں ہوا اور پھر وہاں سے دوسرے شہر میں دوسرے علاقے میں اس کو منتقل کیا جائے تو ایسا کرنا مکروح کیونکہ یہ بے فائدہ محنت مشقت ہے کوئی فائدہ نہیں اس کا یہاں تک علمان لکھا ہے کہ اگر غصول جنازہ کے بغیر کسی مسلمان کو دفن کر دیا گیا تب بھی اس کو قبر سے نکالنا درست نہیں ہے برحال حالات مختلف ہوتے ہیں اگر ولی موجود ہے وہاں اور کوئی شریع عذر نہیں کوئی مجبوری نہیں ہے تو جنازے کو یہاں سے وہاں نہیں لے جانا چاہیے جس علاقے میں موت ہوئی ہے اسی علاقے کے قبرستان میں اسے دفن کرنا چاہیے دوسری روایت حضرت ابن عباس کی ہے اس روایت سے مسئلہ نکلتا ہے کہ مہید کو قبر میں کس طرح اتارا چاہے ابن عباس کہتے ہیں کہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل را سے ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر کی جانب سے قبر میں اتارا گیا تھا سلسلن سے جو انسلال سے اصل معنی کھینچنے کے ہیں مہید کو قبر میں اتارنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ مہید کو قبر کی باہی جانب پائنٹی یعنی پیتانی کی طرف رکھ لیا جائے اور پھر اس کے سر کو تھوڑا تھوڑا سرہانی کی طرف لے جایا جائے یہاں تھا کہ قبر کے سرہانے تک اس کے سر کو لائے جائے اور جب سرہانے تک اس کا سر پہنچ جائے تو اس کو پھر قبر میں اتار دیا جائے اس طریقہ کو سل والا طریقہ بولتی یعنی کھیچنا دھیرے دھیرے لانا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مید کو قبر کے اس کنارے کے پاس رکھا جائے جو قبلہ کی جانب اور پھر قبلہ کی جانب سے اس کو قبر میں اتار آ جائے یہ دونوں طریقے جو جائز ہیں البتہ فقہ کا اس میں اختلاف ہے کہ دونوں میں افضل طریقہ کونسا ہے شوابی حضرات کہتے ہیں کہ سل والا طریقہ افضل ہے جیسا کسی روایت میں آپ صلی اللہ سلم کو پیتانی کی طرف سے سرحانی کی طرف دیرے دیرے کھیچ کر کے لائے گیا افضل طریقہ شوابی کیا سل والا ہے اور احناف کہتے ہیں کہ قبلہ کی جانب سے مید کو قبر میں ڈالا جائے یہ طریقہ افضل ہے شوابی حضرات نے اسی حدیث سے استنزال کیا کہ حضور کو سل کے ذریعے سے قبر میں اتارا گیا تھا اور احناف کی دلیل حضرت ابن اباس کی روایت ہے جس میں وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ نے خود ایک صحابی کو قبلہ کی جانب سے قبر میں اتارا دفن کیا سل والا طریقہ اختیار نہیں کیا یہ جو حدیث ہے جو احناف کے خلاف شوابی کی دلیل احناف اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ کی چار پائی اصل میں دیوان کے ساتھ لگی ہوئی تھی جواب کا انتقال ہوا تو آپ کے لئے اسی جگہ قبر کھو دی گئی لہذا وہاں قبلہ کی جانب سے دفنانا ممکنی نہیں تھا چنانچہ اس عذر کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ سلم کے لئے یہ سل والا طریقہ اختیار کیا گیا دوسرا جواب یہ کہ ایک تو یہ صحابہ کرام کا عمل تھا جو حضور کے ساتھ ہوا اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ سلم کا خود اپنا عمل جو دوسرے صحابی کے ساتھ ہوا کہ آپ نے جب مجید کو اتارا تو قبلے کی اختیار کیا ظاہر ہے کہ حضور کا اپنا جو عمل ہوگا وہ افضل ہوگا بنسبت صحابے کرام کے عمل کے تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ سلم کی تدفین قبر میں اتارنے سے متعلق یہ جو حدیث ہے اور دوسری حدیث ابو دعود کی ایک روایت بھی واضح طور پر اس بارے میں موجود ہے لیکن ان احادیث میں استراب موجود ہے اور ابو دعود کی ایک روایت ہے جس میں بلکل صرحات ہے کہ آپ صلی اللہ سلم کو سل کے ذریعہ نہیں بلکہ قبلہ کی جانب سے قبرے میں اتارا گیا تو گویا استراب پایا کے روایت میں ابن ماجہ نے اسی روایت کو نقل کیا اس لئے حضور کا جو اپنا اختیار کیا ہوا طریقہ ہے اپنا عمل ہے وہ بنیشبر صحابہ کے اختیار کی ہوئے طریق عمل کے اولا اور افضل ہے بہرحال سلوالہ طریقہ ہو یا قبلہ کی طرف سے قبرے میں اتارنے کا طریقہ دونوں جائز ہیں یہ اختلاف محض اولا غیر اولا کا ہے جواز عدم جواز کا اختلاف نہیں ہے اس لئے اس میں خامخہ الہجنے اور بحث کرنے کی ضبورت نہیں ہے آگے بھی ایک حدیث آ رہی ہے جو امام شافی رمط اللہ علیہ کی مضبوط دلیل ہے جس میں آپ صلی اللہ سلم نے ایک صحابی کی تدفیر میں سل والا عمل اختیار فرمایا تو گویا کہ حضور نے سل کا طریقہ بھی اختیار کیا ہے ایسے قبلہ کی طرف سے قبر میں اتارنے کا طریقہ بھی اختیار کیا ہے دونوں جائز ہیں دونوں مسرون ہیں محض کچھ ترجیحی وجوہات کی بنا پر کسی یہاں قبلہ کی طرف سے اتار طریقہ افضل ہے جیسا کہ شوافے نے کہا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم